موسیقی 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 ٹھیک ہے زیرہ ہے کٹیوی لال مرچے ہیں سابود گول مرچے بے لیف ہے جس کو ہم تیس پات بولتے ہیں ہرہ دھنیاں ہیں کری لیفز ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے میرے کھانے جو دیسی ہوتے ہیں وہ کری لیفز کے بغیر انکمپلیٹ ہوتے ہیں یہ کٹاوہ لسن ہیں ٹھیک ہے بلکل باریک چوپ ہوا ہے کالانجی ہے یہ چاٹ مسالہ ہے کالی مرچ کا پاودر ہے نمک ہے ہلدی ہے اور یہ ٹومیٹوز ہیں جو کہ میں نے تیل لال تیماتر کو بلانچ کر کے میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ پیاز ہیں اور یہ لوکی ہے اور لوکی سنت رسول بھی ہے کیونکہ جمعے والے دن میں نے کہا چلیں تو اس میں تھوڑا دالچا میں لوکی بھی ڈال دیں گے ٹھیک ہے اپشنل ہے اگر آپ لوگوں کو ڈالنا ہے تو ڈالیے ورنہ اپشنل ہے نہیں ڈالے تو میں لیکن اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے چلیں تو ہم ریسیپی کی طرح بڑھتے ہیں اب یہ دیکھیں ڈال ہماری یہ بوائل ہونے کو آئی ہے ٹھیک ہے اس میں میں ڈالوں گی یہ ہلدی ون ٹیبل سپون ہے یہ آلموسٹ ٹھیک ہے اچھا یہ کٹیوی پیسیوی کالی مرچوں کا پاودر ہے یہ اس میں جائے گا تھوڑا سا چاٹ مسالہ میں بھی اس میں ڈالوں گی یہ اس کے اندر جائے گا ٹھیک ہے یہ لال مرچ کا پاودر ہے یہ جائے گا اس کے اندر اور یہ کٹیوی لال مرچیں یہ اس کے اندر جائیں گی ٹھیک ہے اچھا نمک اس پر یو ٹیس لیکن میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون باقی کیونکہ نمک زیادہ ہو جائے اس کو کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر کم ڈالیں گے تو آپ اس میں ڈال دیں گے تو اتنا مسالہ نہیں ہوگا چلیں ہم اس کو تھوڑا سا چمچہ چلائیں گے اس کے اندر یہ بہت ڈیفرنٹ بنتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے اچھا میں تو you know I am very much diet conscious تو میں کیا کرتی ہوں میں rice rice تو میں کھاتی نہیں نا میں روٹی کھاتی ہوں میں تو اس کو lemon ڈال کے salad کے ساتھ اس کو میں پیتی ہوں literally جیسے ہم سوپ پیتے ہیں ملگٹانی سوپ ہوتا ہے وہ بھی ڈالوں کا سوپ بنتا ہے سمجھے وہ یہی چیز ہے تھوڑی سا انگریڈینٹس ان کے الگ ہوتے لیکن وہ چار ڈالوں کا ہی بنتا ہے سوپ چلیں اس کے ساتھ میں اس پہ ڈال دوں گی یہ tomatoes جو کہ میں نے blend کر کے رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور tomatoes لال والے ہوں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے منہ تو پھر آپ tomato paste use کر لیں two table spoon اس میں tomato ڈال دیا ہم نے اچھا میں نے ادھر لیا ہے ایک کپ oil اور آدھا کپ clarified butter مطلب ghee میں نے اس کو یہاں پہ ہلکی آنش پہ گرم کرنے رکھ دی کیونکہ ہم اس میں تڑکہ بنائیں گے اس کا اتنے یہ اس میں یک جان ہو جائیں tomato سارے مسالیں جو میں نے اس میں ڈالے تھے اچھا اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اس میں ڈالوں گی یہ ہرا دھنیا جو کہ آپ کو پتہ ہے میں تھوڑا سا green color کی بہت دیوانی ہوں green and yellow and green and brown کا جو combination ہوتا ہے یہ اس میں جائیں گے اور تھوڑی سی یہ بھی ہری ملچے میں بھی اس میں ڈالوں گی اوپر سے باقی ہم بعد میں ڈالیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنا اس کا شاندار color لگ رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں color ڈال دیتے ہیں چاہے وہ کڑی بناتے ہیں چاہے وہ ڈال بناتے ہیں تو وہ yellow food color ڈالتے ہیں no need آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں کیونکہ حلدی کا اپنا ایک color ہوتا ہے تو وہ ہی والا natural color رہنے دیا کریں اس میں food color ڈالنے کی ضرورت نہیں بلکل وہ پھر چوبنے والا جو سورج کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ آپ کا ہو گیا اچھا اسی کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی کلونجی سنت رسول موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا علاج یہ آپ لوگ صبح نہار مو ایک چمہ شہد میں تھوڑی سی کلونجی چھٹکی بھر کے آپ کھا لیں بیسٹ ہے اچھا یہ جائے گا اس کے اندر بے لیف ٹھیک ہے یہ میں ڈال دوں گی ابھی اس کا ٹیجری بہت اچھا آتا ہے it's really good and it's really good for health چلیں یہ ہماری ڈال ہو رہی ہے اس میں اُبال آنا ہے کیونکہ میں تھوڑا سا اس کو اور گھاڑا کروں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم چاول کے ساتھ کھاتے ہوں یہ تو روٹی پراتے کے ساتھ بھی کھائیں بہت مزے کا لگے گا لیکن چاول کے ساتھ یہ بیسٹ ہے پھر زیرے والے رائز بنا لیں یا پلین سٹیم جیسے میں نے رائز بنایا تھے وائٹ سٹیم رائز ٹھیک ہے یہ بنا لیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا چلیں یہ ہو گیا دیکھیں یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ والا کلر ہمارے کیامرمن بھائی اب دکھا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس میں یہ ہو گیا اچھا کچھ لوگ اس میں الائچیاں بھی ایڈ کرتے ہیں لیکن میں اس میں الائچی نہیں ڈالتی اگر ڈالنا چاہے تو اسے ہاف ٹی سپون الائچی پاودر ڈال دیجئے گا کیونکہ میں آپ کو امیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ موہ میں جب یہ گرم مسالے آ جاتے ہیں الائچیاں آ جاتی ہیں تو سارا وہ ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے کچھ لوگ کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہے کہ بھئی ان کو تو کالی مرچیں جو ہوتی ہیں ثابت وہ بھی لوگ لکمے میں ڈال ڈال کے لوگ کھاتے لیکن میں نہیں کھاتی کیونکہ میرا سارا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے میں ہر چیز پساوہ ڈالتی ہوں چاہے وہ گرم مسالہ ہو چاہے وہ کوئی بھی مسالہ ہو پساوہ الائچی کا پاودر ڈال دیں انسٹیڈ آف ایڈنگ ہول الائچی سکھاریمنز چلے اب ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈالیں گے املی کا پلپ ہے ٹھیک ہے جو گودہ میں نے آپ کو آتا ہے وان کا پہ یہ اس کے اندر چلا جائے گا بس یہ خواہد ہے کہ بیج نہ آئے ٹھیک ہے یہ اس کا گودہ اس میں چلا گیا ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اچھا جو بینگولیز ہوتے ہیں مطلب بینگلدیش میں جب میں گئی تھی تو یہ لوگ اسی طرح کا لوگوں نے دالچہ بنائے باتا بٹ ووٹ دے ڈیڈ انہوں نے الگ سے کیا کیا تھا پرانز جوتے جھینگے ان کو صرف نمک لگا کے رکھ کے انہوں نے فرائی کیا تھا شیلو فرائی اور پھر وہ فرائی ہوئے جھینگے اس میں ڈال دیئے تھے تو وہ ان کا ایک اپنا ایک طریقہ لیکن وہ بھی بہت مزے کا لگا تھا میں نے جب وہاں کھایا تھا بینگلدیش میں ان کے ساتھ بھی یہی پاپر جمز تھے وائٹ رائس تھا اور دو تین قسم کی چٹنیاں تھیں سیلڈز تھے مطلب بہت اچھے لوازمات ہوتے ہیں کہ مزہ آتا ہے کھانا کھانے میں اور ان کا ایک بنتا ہے فرائی بیف ہوتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے فلے کٹے ہوئے ہوتے ہیں پتلے پتلے وہ بھی فرائی کر کے ساتھ میں رکھا جاتا ہے اور ایک چنمری ہوتی ہے لائک وہ جو جھینگوں کی ہوتی ہے ان کو سکھا کے اس کو ہری مرچوں کے ساتھ فرائی کیا جاتا ہے تو وہ بھی چنمری جیسے بولتے ہیں وہ اس کے ساتھ سرب ہوتا ہے ایک دن ہم بنائیں گے یہ پورا ایک بنگول کا ہم پورا ایک پلٹر تیار کریں گے چلیں اب ہم آجاتے ہیں تڑکے کی طرف تو سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی پیاز ٹھیک ہے ہم نے اس میں سلائس کر کے رکھ لیتی پیاز یہ ایک پیاز ہے یہ اس کے اندر جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر یہ پیاز گئی اچھا میں آپ لوگوں کو ایک اور بار بتا دوں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہ پیاز زیرا ثابت گول مرچیں کڑی پتے سب ایک ساتھ ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے پیاز کو براؤن کیا کریں کیونکہ زیرا جل جائے گا آپ کا اگر آپ پیاز کے ساتھ ساتھ ساری ایک ساتھ چیزیں ڈال دیں گے تو وہ جل کے بھن جائے گا آپ کی ریڈ ہول چیریزی بلکہ ڈاک بلک ہو جائیں گی مطلب اسے ایک ریڈ ریڈ ایک خوبصورت سا کلر ہوتا ہے وہ نہیں رہے گا سب سے پہلے آپ پیاز کو فرائے کریں باقی اس کے بعد اس میں لسن ڈالیے گا ٹھیک ہے تاکہ وہ دونوں ایک ساتھ فرائے ہو جائیں باقی زیرا ثابت گول مرچیں کڑی پتے تو ویڈن سیکنڈ سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے ضرورت ہی نہیں آپ لوگوں کو ایک ساتھ ڈالنے کی پیاز تو وہ فرائے ہوتی نہیں باقی ساری چیزیں فرائے ہو جاتی ہیں وہ پتہ اب جل جاتی ہیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے چلیں اتنی ہماری یہ دال بھی ہو رہی ہے تھوڑا یہ گاڑا پن بھی اس میں آ جائے گا جب تک ہمارا تڑکہ بھی ریڈی ہو جائے گا تو یہ ہماری یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر نا میں نے اس میں کوئی کلر ڈالے اپنا حلدی کا اس کا مین کلر اور دالوں کا جو اپنا ایک کلر ہوتا ہے نیچرل ہمیشہ نیچرل کی طرف جائے کریں جتنے آپ لوگ مسالے ڈالیں گے اتنا ساری اس کی نیٹریشن ویلیوز ختم ہو جائیں گی آپ یقین کریں میں جب گھر میں یہ تو چلے دال چاہے اس کا تھوڑا ڈیفرنٹ بنتا ہے لیکن جو گھر میں جو میں دال بناتی ہوں اس ویری سمپل اسے مون کی دال ہو گئی اس کو بھگو دیا میں بھگو دیا میں نے دو ڈالتی ہوں ایک تماتر کاٹ کے ڈالتی ہوں اور نمک ڈالتی ہوں نمک میں اُبالنے اچھا چلے اتنے ہماری دال ہو رہی ہے اتنے ہماری پیاس فرائے ہو رہی ہے ہم چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں کہیں جائیے گا نہیں